بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم مہورا ناظرین پاکستان میں پاکستان کی سب سے بری سیاسی جماعت کا دعویٰ کرنے والی سیاسی جماعت اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے حکومت ظاہر تو سامنے بری مضبوط نظر آتی ہے ظاہر تو دو تہائی اکثریت حکومت کی نظر آتی ہے لیکن اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ حکومت اندر سے انتہائی پریشان اور ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو چکی ہے مصدقہ ذرائع کے مطابق حکومت کے اندر اس وقت بارہ گروپ بن چکے ہیں یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں حکومت کے اندر اس وقت بارہ گروپ بن چکے ہیں اور یہ بارہ کے بارہ گروپ مختلف ایم این ایس پر مشتمل ہیں جن میں مسلم لیگ نون کے اندر چھے گروپ پیپس پارٹی کے اندر تین گروپ ایم کیم پاکستان کے اندر دو گروپ اور اسی طرح دیگر سیاسی جماعتیں جو ان کے ساتھ دو دو تین تین کا ایک گروپ بنا ہوا ہے دو دو تین تین چار چار جن کے ممبرانس ہیں یا پانچ ممبرانس ہیں دس ممبرانس ہیں ان کے اندر بھی ایک ایک دو دو گروپ بن چکے ہیں اور ان تمام کے تمام گروپوں نے حکومت کے اندر حکومت کو اس قدر بلیک میل اور اس قدر اپنی ڈیمانس رکھنی شروع کر دی ہیں کہ حکومتی ذمہ داران حکومتی اہم ترین عوض داران یعنی وزیر اور وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں جماعت کے حوالے سے وہ انتہائی پریشان ہیں جبکہ حکومت کی دو ماہ کی کارگرد کی دیر سے دو ماہ کی کارگرد کی کے حوالے سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کہ حکومت ان چند دنوں یا چند ہفتوں کی کے عرصے میں بھی عوام کو ایک ایسا ریلیف نہیں دے سکی جو حکومت کے لیے باعث سے فہر بنے یا حکومت کی آئندہ آنے والے انتہابات میں حکومت کے لیے الیکشن جیتنے کا سبب بنے حکومت کی طرف سے مختلف پروجیکٹ رمضان کے حوالے اور دیگر معاملات کے حوالے سے شروع کیے گئے پروجیکٹ کے حوال بعد یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان پروجیکٹ کی وجہ سے حکومت کو نیک رامی کی وجہ حکومت کے حصے میں بدنامی آئی ہے اور نچکاری کے معاملے پہ یہ واضح طور پہ آیا ہے کہ ایک بہت بڑا اختلاف ایک بہت بڑی فضاء ایسی قائم ہو چکی ہے جس سے حکومتی اتحاد کے اندر تو آپس میں اختلافات تھے ہی لیکن حکومتی اتحاد میں شامل تمام سیاسی جماعتیں عوامی نفرت کا انتہائی شکار ہو رہی ہیں بلحسوس بس پارٹی اور نون لی کے اندر یہ چیز بڑے سنجید کی سے پھلائی غور کیا جا رہے اس چیز کو اور اس تنی تیزے چیز پھیل چکی ہے کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے ارکان اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے چند ہفتوں میں عوام ہم سے نفرت کی اس حد تک پہنچ چکی ہے اور ان پہلے چند ہفتوں میں ہمارے وزراء خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سال دو سال کوئی رلیف نہیں دے سکتے اگر سال دو سال یہ ہم رلیف نہیں دے سکتے تو کیا عوام ہمیں آئندہ ووٹ دے گی اور کیا گرنٹی ہے کہ ہم پانچ سال اپنے پورے کریں گے کیا گرنٹی ہے کہ ہمیں پانچ سال حکومت ہماری رہے گی اور پانچ سال بعد بھی ہمیں کوئی ایسا رلیف ہم عوام کو دے سکیں یہ کہ عوام ہمیں ووٹ دے میرے پاس اہم ترین سرائے سے یہ خبر موجود ہے کہ بقیدہ ایک سروے کروایا گیا ہر محکمے کے حوالے سے حکومت کی ان کارکردگیوں کے حوالے سے چاہے وہ سبائی ہوں چاہے وہ فاقی ہوں کہ آغاز میں ہی حکومت کو ان کے ایک نامی ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آغاز حکومت کا بھی آغاز ہے کوئی بات نہیں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی لوگوں سے یہ سوال بھی پوچھا گیا لوگوں سے یہ سوال بھی پوچھا گیا آپ کیا توقوات رکھتے ہیں تو اس سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ عوام نے کی ترین نفرت کا اور شریعت ترین نرازگی کا اسحار کیا ہے اور حکومت کے خلاف خطرے کی گینٹی بجا دی ہے حکومت کے خلاف بجنے والی اس خطرے کی گینٹی کے بعد جب یہ رپورٹ حکومت کے مختلف افراد کے پاس جاتی ہے تو اس رپورٹ کے بعد حکومتی ایوانوں کے اندر ایک زلزلہ سا جاتا ہے وہ تمام کے تمام ذمہ داران وہ تمام کی تمام بیوروکریٹسی وہ تمام کے تمام ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کا سیاسی مستقبل کیونکہ بیوروکریٹس سیاسی مستقبل سے جورے ہوتے ہیں اس طرح کہ آج کل تو یہ ہے کہ فلا حکومت آئے گی تو فلا بیوروکریٹس اس کو اہم ترین فلا عوضہ ملے گا اب بیوروکریٹس بھی سیاسی حکومتوں کے آنے اور نہ آنے سے جورے ہوتے ہیں اور اپنا سیاسی اپنا آئندہ کا مستقبل جو ہے ان سیاسی جماعتوں سے وابستہ کر لیتے ہیں جو پاکستان کے اندر سیاست کر رہی تو آپ کو یہ میں بری کنفرم اطلاع دے رہا ہوں اہم ترین ذرائع سے ملنے وال اطلاع دے رہا ہوں کہ بہری حد تک بہت سے اہم ترین حکومتی ذمہ داران جو ہیں انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ بات کہنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے ابھی وقت ہے اگر ہم مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے اگر ہم عوام کو علیف نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں اپنے سیاسی مستقبل کو بچانا ہوگا کیا یہ سیاسی مستقبل بچ جائے گا کیا یہ سیاسی مستقبل کو بچا سکیں گے کیا سیاسی مستقبل کو بچانا ان کے باس میں ہوگا یہ فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا لیکن ایک چیز بالکل فائنل ہو چکی ہے کہ آغاز میں ہی محبت ناکام ہو گئی ہے اقتدار کی محبت اور آخر کا انجام پھر آپ کے سامنے ہوگا اب بات کرتے ہیں سربرا تحریک انصاف عمران خان سربرا تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کو ایک اہم خبر دے دوں کہ سربرا تحریک انصاف عید کی چھٹیوں میں جو ان کی ملاقات کا شیڈول ہے جو جس کی بقیدہ اجازت مل چکی ہے اس شیڈول کے مطابق عید فائنل ڈسین پاکستان کے اندر ایک نیا سیاسی مول لے آئے گا میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر موجود ہے کہ بہت اہم ترین پیغامات پہنچ چکے ہیں بہت اہم ترین ڈویلمنٹ چاری ہے اسی وجہ سے یاد کریں میں نے کہا تھا کہ چھے اپریل کو جلسہ نہیں ہوگا اور کسی وقت میں اعلان ہو سکتا ہے کیونکہ میرے ذرائع مجھ اس بات کی تصدیق کر رہے تھے اور چھے اپریل کو جلسہ باقیدہ کینسل کر دیا گیا اب یہ جلسہ اس وقت ہوگا جس وقت کپتان دیکھے گا تمام معاملات کو کچھ کہ کپتان ایک پلاننگ کے تحت وقت کا انتظار کر رہا ہے اور اس وقت کے انتظار کے مطابق وہ کھیلے گا اس وقت کے انتظار کے مطابق وہ کامیابی حاصل کرے گا اور اس وقت کے انتظار کے مطابق وہ آئندہ کی حکمت عملی کو فائنل کرے لیکن یہ چیز فائنل ہے کہ آئندہ چند ہفتے اس پاکستان کی سیاست میں ون ٹو تھری کا فیصلہ کر دیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ